السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضی ناظرین کیا حال امیدی کا سب خیلی سے ہوں گے حافظ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سے جو نہیں چھوش نچے آج میں آپ کو بجاب کی صورتحال کا بتاتا ہے محل لاہور کے اندر جو دل کا جڑکن اور پاکستان کا بلکہ پورے پاکستان کے اندر اور اس کے علاوہ جو ان کی حکومت دورمنٹ آتی ہے سفاہ کی ہوتی ہے یہاں پر خرچ ہوتی ہے اور بجٹ ہوتی ہے یہاں پر خرچ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ پنجاب سبے کی بھی بجٹ یہاں پر خرچ ہوتی ہے تقریبت اسی پسند جو بجٹ ہوتی ہے وہ لاہور کے اندر خرچ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ سن میں اتنی بارش ہوتی ہے تو یہ شوشل میڈیا والے اور الیکٹر میڈیا والے اور پرنٹ میڈیا والے تو فان پر پاندھا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور نظام دربادم ہو گیا اور سسٹرم اس کے پاس نہیں ہے دس سال حکومت کی ہے وہ کی ہے وہ کی ہے لیکن وہ سب کچھ ہیں لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے پنجاب پر اتنے سال حکومت کی اور عمران خان نے حکومت کی ابھی جو عمران خان نے حکومت کی وہ کیا کر رہی ہے اور کس طریقے سے ان کو انڈل کرے گی یہ تو سوال تو بندہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا ہے یہ تو اتنی زیادہ بارش بتا جا رہی ہے جو تیس سال کا ریکارڈ میں انہوں نے توڑ دیا ہے اتنی دیز بارش اور اتنی سلسل بارش تقریباً کل سے شروع ہونے والی اور آل صبح رکھنیا اور اس کے علاوہ سارے جو علاقے ہیں وہ زہر آب ہو گئے جو سڑک ہیں بالکل تعالیٰ کا منزل دیکھ رہی ہیں اور اس حوالے سے ان کی کورنمنٹ کیا کر رہی ہیں ہم یہی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں شوشل ویڈیا الیکٹرک ویڈیا سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر یہی بارش جو اس سندھ کے اندر ہوتی ہے آپ کتنا دوفان بھروا ہو جاتے ہیں لیکن یہ پنجاب کے اندر ہے بس آپ نے کوئی واولہ نہیں کیا بالکل ہم مانتے ہیں پنجاب کے اندر بہت زیادہ بارش ہوئی ہے لیکن پچھلے سال جو سندھ سندھ میں جو بارش ہوئی تھی اور جو ڈیم پٹے تھے اور جو لہے نہیں تھی وہ ڈیمیج ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو ابھی تک ہر بنا سندھ والوں نے گھر بنا کے نہیں تھی اس سوالے سے یہ پورا صورت حال ہے اور پوری ملک کا حیصہ حال کر دیا گیا ان لوگوں نے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور تمام کو بچائے اللہ تعالی سے آفیت خیریت اللہ تعالی سے دعا مانگے اے اللہ ہمارے پاس برسا برسا وہ رحمت والی ہے اور زحمت والی نہ ہو وہ رحمت والی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پنجاب پنجاب لاہور ہیں اور جن کو لاہور کلندر کہا جاتا ہے اور پاکستان کا دل کہا جاتا ہے سب سے بڑا صوبے کا جو مرکز ہے یعنی ہیٹ کوارٹر ہیں جس کو گانے کانت کہا جاتا ہے اور وہ بھی ڈوب رہا ہے تو ان کو بھی ان حکومرانوں کو بھی ڈوبنا چاہیے جو ہن صوبے پر حکومت کر رہے کئی سالوں سے حکومت کر رہے وہ نعرہ لگاتے ہیں ہم نے بجاب کو پیرس کر دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیرس کی کیا حالتیں آپ اس کا نظارہ تو دیکھیں آپ ان کی وزر تو کریں آپ کو شرم آئے گے آپ جب سڑکوں پر چلے گے آپ کو ہر طرف پانی پانی نظر آئے گا جہاں بھی دیکھ رہو کہ آپ کو لاہور کے اندر پانی پنی اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعبراک سے دعا بھی کریں اللہ تعبراک تعالی ہم کو اس عذاب سے بچائیں اور آپ کی بارش ہو وہ رحمت والی ہو زحمت والی نہ ہو اس حوالے سے تمام دوستوں سے اجتماعی اور انفرادی دعاوں کی درخواست دیں اللہ ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما اور ان کو درکی نصیب فرما اور اسے حکمران عطا فرما ہمیں جو ہمارے خیر خواہ ہو ہمارے دکھ اور سکھ ہو جانے اس حوالے سے اس حکمران ہمارے پر صلی اللہ فرما جو ظالم ہو رہزن ہو اس حکمران جو آپ سے ڈڑنے والے ہو آپ کی پیریوی کرنے والے ہو آپ کی عبادت کرنے والے ہو اور آپ کا خوف ان کے دل کے اندر ہو اس حکمران اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں کے لوگوں کو بھی اور اس کے لئے آیت کریمہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں لا الہ الا انت سبحانک انہیں کنتو منہ ظالمین آپ سے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ پنجاب کی صورتحال ہے صبح سندھ کی صورتحال ہے اور محکم مسلمات میں نے سندھ صبح کو آڈٹ کر دیا گیا اس کے اندر بھی جو پچھلی سال بارش ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ بارش ہونے والی ہے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے تمام مسلمانوں پر اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور جو بھی اس مجھے ہیں ان کو امن اور معیشت اور اس کے علاوہ امن و امن قائم فرمائے آمین سم آمین شکریہ اللہ حافظ ملتی ہے اگلے مجھوں کے در دب دب اپنے خیال رکھیں ابھی تک آپ نے ہمارے چھرے کو سبکرائب نہیں کہا تو پھر آمین بھی منچن سبکرائب کریں بھی لائکو